بسم اللہ الرحمن الرحیم جنازہ کیا تھا صحیح حالم جنازہ تھا یعنی چار سو سال کے بعد بھی جنازہ صحیح حالم ہے کسی نے کہا مولانا ہم کیا کریں کہ ہمارا بدن بھی ایسے صحیح حالم رہے کہ زمین کے کیڑے ہمارے بدن کو نہ کھائیں اس میں ایک یہ ہے کہ اعزاء جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں زبان جب ذکر پروردگار عالم کرتی ہے دوسری یہ صفت ہے جو بندہ ہمیشہ دائم الوزور ہے ابھی کوئی بہت بڑی فارسی نہیں ہے ہمیشہ دائم الوزور ہے کئی بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے میں پنجاب کے ایک شہر میں گیا میں نے وہ مجلس میں امام کا یہ فارمولہ بتایا کہ امام رضا فرماتے ہیں اگر دنیا میں بندہ کوئی کام کرنے جائے اور اس کام میں اس سے ناکامی ہو تو مولانا فرماتے ہیں قصوروار کسی اور کو نہ ٹھہرائے قصوروار خود کو ٹھہرائے سرزنش اپنی کرے کہ مولانا وہ کیوں امام فرماتے ہیں اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا کئی کام حالت وضو میں رہنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں ہمیشہ دائم الوزور کتنے مومن کی خواہش ہے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے کتنی مومنہ ہیں جو کہتی ہمیں جناب سیدہ کی زیارت ہو جائے اب انہوں نے خود فرمایا یا قرآن کی آیت اللہ نے ہر طرح کی رجت و نجاست سے کیا رکھا دور رکھا جب تم قرآن کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے ہو سکتا اتفاقاً امام زمانہ کسی جگہ سے گزر رہے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو جب قرآن بغیر وضو کے مس نہیں ہو سکتا تو بغیر وضو کے امام زمانہ کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے تو وضو کرنے کی ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ ہمیشہ دائم الوزور اس نیت سے کہ مجھے کبھی بھی فرزند زہرہ کی زیارت عظیب ہو سکتی ہے یعنی اس نیت میں سواب بھی ہے کہ ہمیشہ آمادہ رہے کہ میں کس کی زیارت کروں امام زمانہ کی زیارت کروں ہم نے تیاری کرنی ہے کہاں کی تیاری عبدیت کی تیاری کرنی ہے تب ہی فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے میں نے کئی مجالز میں یعرض کر چکا ہوں موت کا زائقہ چکھنا ہے کیا چکھنا ہے زائقہ سوال ہے موت کا زائقہ کیسا ہے میٹھا ہے کھٹا ہے نمکین ہے کڑوا ہے مثلاً سیب کا کوئی نہ کوئی زائقہ ہے انار کا کوئی نہ کوئی زائقہ ہے اب ایسا نہیں کہ سیب اگر کوئی حسینی کھائے تو میٹھا ہے یزیدی کھائے تو کڑوا ہے ایسا ہے سیب اپنا زائقہ نہیں بدلتا چاہے کوئی بھی کھائے سیف کو یزید بھی کھائے گا زائقہ ویسا سیف کو حر بھی کھائے گا زائقہ ویسا لیکن احادیث میں ملتا ہے کہ موت ایسی نہیں ہے موت کا زائقہ ثابت نہیں ہے کہ مثلا میرے لیے بھی وہی ہو آپ کے لیے بھی وہی ہو کسی شہید کے لیے بھی وہی ہو کسی ایمان کے لیے بھی وہی ہو موت کا زائقہ علی کے لیے اور ہے علی والے کے لیے اور ہے علی کے دشمن کے لیے اور ہے لیکن سوال ہی ہے یہ ذائقہ ہے کیسا کوئی خدا کی کوئی بہت بڑی لیبریری تو نہیں جس میں پروردگار عالم نے مختلف ہزاروں سیکنوں موت کے ذائقے رکھتے ہوئے ہیں پر ہر ذائقے کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ذائقہ مسلحان عارف صاحب کا ہے یہ ذائقہ حسن صاحب کا ہے یہ ذائقہ محمد صاحب کا ہے یہ ذائقہ غلام علی صاحب کا ہے ایسا تو نہیں ہے پروردگارہ موت کا ذائقہ کا ایسا ہے تو لگنا سنگانے کے لیے مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں موت کا بزارتے خود کوئی ذائقہ نہیں ہے موت کی مثال پانی کے گلاس کی طرح ہے تصور کیجئے پانی کا گلاس ہے پانی کے اندر ایک صلاحیت ہے وہ صلاحیت کی ہے کہ پانی مختلف ذائقوں کو اپنی طرف کھینشتا ہے پانی کا گلاس تصور کریے پانی پڑا ہوا ہے اب اس میں کوئی ذائقہ نہیں ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کے طرح آپ نے لیمو ڈال دیا پانی کیا ہو جائے کھٹا ہو گیا شکر ڈال دیا کیا ہو گیا میٹھا ہو گیا نمک ڈال دیا کیا ہو گیا نمکی ہو گیا فرمائے موت بھی بالکل اسی طرح ہے موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے کہ پھر ذائقہ بنتا کیسے ہے فرمائے یہ جو ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے یہ جو پچاس سال کی زندگی ہے یہ جو چالیس سال کی زندگی ہے اس میں تو تیہ کرتا ہے کہ تیرا ذائقہ کیسا ہونا ہے سمجھو یہ آبِ حیات ہے خدا ایک گلاس تجھے دیتا ہے اب کہتا ہے پندرہ سال سے لے کر جب تک تجھے موت آئے گی اب یہ تو تیہ کرے گا کہ اپنے ذائقے کو میٹھا بنانا ہے یا اپنے ذائقے کو کڑوا بنانا ہے اب یہ تیرا اختیار ہے اب یہ تیری مرضی ہے اگر تو چاہے علی کی اطاعت کر کے اپنے موت کے ذائقے کو میٹھا بنا یا علی کی مخالفت کر کے موت کے ذائقے کو کڑوا بنا اب جب تجھے موت آئے گی ملک الموت کا اور کوئی کام نہیں ہے ملک الموت یہ پانی کا گلاس لائے گا اب پینے والا جب پئے گا کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے آواز آئے گی ذائقہ میں نے نہیں بنایا زائقہ تُو نے بنایا آواز آئے کی زائقہ میں نے نہیں بنایا زائقہ تُو نے بنایا ہے میں ہوں ملک الموت میرا کام ہے تجھے صرف جو بنایا ہے اسے پلانا ہے کوئی کہے مولانا بھلا اتھنٹک کوئی حدیث بتا دیجئے تھا کہ آپ کا فلسفہ ہماری سمجھ میں آ جائے میں نے کہا کر بھلا میں آ جاؤ حسین نے بھگی جیسے پوچھا تھا کہ کیفو عندک الموت قاسم تیرے لیے موت کیسی آئے کہا چچا احلا من الاصل شہد سے زیادہ میتھی آئے مطلب اگر تُو چاہے اپنے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ میتھا کر سکتا ہے کہ میں نے بدن کی بات کی تھی دائم الوضوع رہنا دائم الزکر رہنا تیسری کیزی یاد رکھئے غسل جمعہ غسل جمعہ جس انسان کا زندگی میں ایک بھی غسل جمعہ مسن ہوا ہونا اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتے یہ بھی روایات پر موجود ہے اس بندے کا جسم بھی صحیح سالم رہتا ہے موسیقی